سبو سبو کا جب ٹائم ہوتا ہے تو ہمارے علاقے میں ہماری بہنیں مائیں جو ہوتی ہیں وہ سبو سبو ان کی کیا روٹین ہوتی ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ اس سرحد پر سمجھ لے کے کھڑا ہوں جو ان کے گاؤں کو اور ہمارے گاؤں کو آپس میں ملاتا ہے ایک مزے کے چیز آپ کو دکھاتا ہوں جی نیچرل چیز ہے اور ماشاءاللہ خیتوں میں کام کرنے والوں کی زندگی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسی ہوتی ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں اچھا جی سورو جوشی بھائی کے میں ولوگز دیکھتا ہوں انڈین ولوگر ہے اب ڈاو پہ جا رہے ہیں اس وقت تو ان کے ولوگ دیکھ کے میں ایک سمجھ لیں کے یہ دیکھیں گاؤں میں سب سے خوبصورت جگہ ٹھیک ہے آپ کو کونس رہتا ہے اسلام علیکم گوڈ مورننگ ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ یہ صبح صبح آگئے جی میرے پاس کہنے لگا کہ مامو میری تصویر بناو میں نے ماسک رہنا ہے چلو جی کھڑے ہو جاؤں ابھی کا سین کچھ اس طرح ہے کہ ساتھال گاؤں میں جا رہا ہوں تو سورج جی کول آگئی تھی تو ابھی کا سین کچھ اس طرح ہے کہ ساتھال گاؤں میں جا رہا ہوں تو اب ہم پر ایک دوست ہے میرا بہت عزیز بہت محبت کرنے والا بہت چاہت کرنے والا سمجھ لیں کہ ہمارا سبسکرائبر ہے اور وہ ڈیلی مجھے کہتا ہے کہ یار حمید بھائی آپ بھی کبھی میرے گاؤں میں آؤ یار تھوڑا سا میرے گاؤں کا بھی ویزٹ کریں تو آج جی ان کو ملنے جا رہا ہوں اچھا جی ڈیلی روٹین پر ایک دوست سے میرا مجھے کومنٹ کرتا رہتا ہے کہ ملک صاحب کبھی ہماری گلی میں بھی آگا کرو تو آج میں ان سے ملواتا ہوں آپ کو یہ ہیں جی راجہ مصطفیٰ تاہل اسلام علیکم حمید بھائی کیسے ہیں بھائی والیکم اچھا آپ بھائی ڈیلی کومنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ کبھی ہماری گلی میں بھی آگا کرو چلو جی آج آپ کی ہم نے گلی دکھا گیا بڑی میرے بانی حمید بھائی فیڈ فارٹ آس رو ٹھیک ان کا بھی ایک چینل ہے ٹھیک ہے سویٹ ٹی وی کے نام پر ان کا بھی چینل ہے ماشاءاللہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں چلو جی دوسری آج جا آگو جناب ٹھیک اچھا جی جا رہا تھا ساتھ والے گاؤں میں تو یہ عادل بھائی ملے ہیں ماشاءاللہ بہت ایک بڑی کے بہت اچھے پلیئر ہیں اور یہ میرے بڑے بھائی کے کلاس فیلو ہوا کرتے تھے تو انہوں نے ابھی یہ شو بنائی ہے ایک تو وہ آپ کو بتاتے ہیں اگر کوئی ہمارے ساتھ والے گاؤں کے یا میری ویڈیو دیکھتے ہیں کچھ چیز اس طرح کی چاہیے تو یہ چھے والے فاتک مشہور جگہ یہ دیکھ لیں آپ چھے والے فاتک کے نام سے یہ مشہور جگہ ہے تو آپ ادھر آئیں ان سے وہ چیز لے سکتے ہیں السلام علیکم والحمدللہ بھائی آپ سنائی تھی جی الحمدللہ ٹھیک تھا عادل بھائی کس چیز کی شعب بغیر آپ نے ملائی ہے در شیمر دی دکاہ نے شیمر دی جنی چیزیں بندی ہیں نہ کہ سلیپ وہاں جا لیا اچھا جی یہ سامنے چھے چک ہے ادھر سامنے ٹھیک ہے اور یہ سمجھ لیں کہ چھے والا بھاتک ہے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ ہی جیٹی روڈ ٹھیک ہے لاہور سے ملتان کو ملاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی فیلال ہیلمٹ نہیں میں لے کر آیا تو وہ ساتھ ہلے گاؤں میں جانا ہے تو یہ چھوٹا راستہ ہے ادھر سے جائیں گے یہ کچھا راستہ ہے یہاں سے جاتے ہیں سیفٹی کے لئے بہتر ہے راستہ کچھا ہے جی اور ہیلمٹ بھی نہیں تھا میں نے کہا چلو ادھر سے آ جاتے ہیں کچھا راستہ ہیلمٹ کے بنات موٹر وے پہ یا جیٹی روڈ پہ بائک چلانا تو نقصان ثابت ہو سکتا ہے اس لئے میں نے کہا چلو سیفٹی کے لئے نیچے سے چلے جاتے ہیں گندم کی فصل ماشاءاللہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو پانچ یا داس دن اور لگیں گے یہ دیکھنے ایک مزے کے چیز آپ کو دکھاتا ہوں جی نیچرل چیز ہے اور ماشاءاللہ کھیتوں میں کام کرنے والوں کی زندگی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسی ہوتی ہے یہ بھائی چارہ کاٹ رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی کی حال جالے ٹھیک ہو طبیعہ سے ٹھیک چیزہ دے کیڑے پینڈ دے ہو نو بمبی دے ہو تو اڈے پینڈی میں جا رہے ہیں اچھا یہ تھوڑا بخاؤدہ ترکی پہ لائے دنالتوسیل لائے اچھا جی اس کے ساتھ چارہ کاٹ رہے ہیں یہ دیکھیں بہت تیز ہے اچھا ماشاءاللہ صحیح بیٹا اپنا کیا چالے بیٹا آئیے السلام علیکم کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے 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 آپ لوگ میرے ویلوگ سے بہت نہیں ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا چیزیں ہمیں دکھا رہا ہے اگر بہت نہیں ہو رہے ہیں تو کمنٹ میں بتا دیں تاکہ میں نیکٹ ٹھیک ہے میں ایسی چیزیں آپ لوگوں کو نہ دکھاؤں آپ لوگوں سے ایسی چیزیں نہ شیئر کروں مجھے آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیں اچھا جی ایک چیز مزید آپ لوگوں کو بتانی ہے جنرل نالوج کے لیے جو میں نے اپنے گاؤں کی ایک ویڈیو بنائی تھی ڈاکومنٹری اپنے گاؤں کی وہ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں لنک ڈسکرپشن میں مجود ہے تو یہ سامنے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس ویڈیو میں کہ ہمارے گاؤں کا جو رکبہ ہے وہ رکبہ ادھر سے شروع ہوتا ہے اس سے ٹھیک ہے اور یہ سارا ہمارے گاؤں تقریباً ایک سو چھبیس مربع پر ہمارے گاؤں کا یہ رکبہ مشتمل ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کچھ بھائیوں نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ یار پانچ کتر جو ساتھ ہلا گاؤں ہیں پانچ کتر یہ بھی آپ کے گاؤں کا حصہ تھا تو میں ابھی اس سمجھ لے کے اس سرحد پر سمجھ لے کے کھڑا ہوں جو ان کے گاؤں کو اور ہمارے گاؤں کو آپس میں ملاتا ہے ٹھیک مجھے پتا نہیں تھا کہ ہمارے گاؤں کا رکبہ مزید کتنا ہے تو کچھ بھائیوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتایا تھا کہ حمید بھائی جو پانچ کتر ہے ہمارے والا گاؤں ہے وہ بھی آپ کے گاؤں کا حصہ ہے تو میں نے کہا چلو ابھی وہ تھوڑا سے دکھا دیتے ہیں اگر وہ بھائی دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو دیکھ لیں بھائی یہ والا یہ سامنے جو گاؤں ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو سامنے گاؤں ہیں ٹھیک ہے یہ والا یہ پانچ کتر ٹھیک ہے پانچ کتری کے نام سے مشہور ہے یہ بھی ڈسٹرک سائی وال میں مجود ہے ٹھیک ہے لیں جی فائنلی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور میں اس وقت نوچک میں آ چکا ہوں یہ سامنے ٹھیک ہے یہ والا نوچک ہے ٹھیک ہے یہ والا نوچک ہے ٹھیک ہے اور یہ سامنے مین جیٹی روڈ ٹھیک ہے ہمارا گاؤں ادھر سے تقریباً تین سے چار کلومیٹر کے فاصلے بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑی نیار سے چھوٹا نالا آتا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ اب نے فیلال جلتے ہیں بھائی کی طرف آجا آجا باہر آجا 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 شاباز ٹھیک ہے یہ گورنمنٹ ہائی سکول ہے نوچک کا یہ دیکھ لیں گورنمنٹ ہائی سکول فائنلی علی بھائی اور عمر بھائی کے گھر پہنچے ہیں تو ابھی فیلا ان کو کال کی ہے وہ ڈیرے پہ ابھی آ رہے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ نوچک میں گرد ہائی سکول ہے گورنمنٹ گرد ہائی سکول لیں جی علی بھائی آ چکے ہیں جناب ما شاء اللہ ما شاء اللہ السلام علیکم بھائی کیسے ہمزہ آئیے طبیعہ سے ٹھیک ہے فیٹ ہے گو جناب دیرے چلے گی سکول ہے دیرے میں سکول ہے یہ جی ہمارے سبسکرائبر ہیں علی بھائی ما شاء اللہ ہر ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ڈیلی کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں بھی آؤ چلو جی بھائی آپ کے گاؤں میں آگئے ہیں جناب بہت شکریہ ہاں ڈگر نیٹ جائے یار جٹ دے ہیں انہر پاگت میں کرانے ہم بھی آ ہاں اچھا عزی بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ گاؤں میں سب سے خوبصورت جگہ ٹھیک ہے آپ کو کون سو لیتا ہے گاؤں میں مرم ربی ہے اچھا میرے خیال میرے خیال میں تو نہ سب سے خوبصورت جگہ تو اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ مربع ہے مربع ہے آپ کا ان کا گاؤں ہے جی وہ تو آپ کو میں نے دکھا دیا ہے مزید دکھا دوں گا بھی ان کے مربع چلتے ہیں وہ کیا نظاریں ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی چلتے ہیں یہ فلال ڈیرے پہ تو یہ بھائی بھی ماشاءاللہ گول کیپر ہے حاکی کا پلیئر ہے ہاں پھٹھا چلتے ہیں لیکن اس کے علاوہ مزید اللہ ماشاءاللہ یہ گاؤں سارے سپورٹس میں سے بھرا ہوا ہے آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں مزید باقی کھلاڑیوں کو بھی ملوا دیتے ہیں اور بھائی طبیعہ سے ٹھیک ہے شعب نہیں علی بھائی دی آمر بھائی دی ماشاءاللہ یہ کرینہ شعب ہے آمر بھائی اور بھائی طبیعہ سے ٹھیک نا جزا کلا ایک اور دیرے چلیں پھر واپسی سے چکر مار دیں اچھا یہ ٹینکی والا جوک ہے دی یہ مسجد باندی ہے ماشاءاللہ ان کے گاؤں میں یہ مین چوک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ مین چوک ہے ان کے گاؤں کا نوچک کا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ بھی رستہ جا رہا ہے اور یہ سامنے بڑی مسجد باندی ہے ماشاءاللہ اگے وے بکنیاں جنا ماردی موٹسیگل نوچک میں رورل ڈسپینسری ہے ٹھیک ہے یہ سامنے اس میں علاج ہوتا ہے یہ سامنے ماشاءاللہ اچھی سہولت ان کے گاؤں میں اچھا جی ان کے گاؤں میں یہ مارٹوں کا باگ ہے ٹھیک ہے یہ والا بہت ہی خوبصورت ہے لیکن ابھی ٹائم کم میں اندر نہیں جاتے باہر سے آپ کو دکھا دیتے ہیں کٹھا نہیں ڈردائی تو جان دو بزیر اچھا جی ویلیج لائف کی گاؤں کی ایک خوبصورتی ہے ادھر آو بھائی جان گاؤں کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو تھوڑی سی دکھا دیتے ہیں اچھا جی گاؤں میں کھیتوں میں کام کرنے والے محنت مزدور اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم بابا جی کیسے مزاج نے طبیعہ سے ٹھیک ہے تھوڑی جگہ دیو علی بھائی سانو اچھا بیٹھو بابا جی کیسی زندگی تحدي گزاری ہے شکر محمد پرویز بچھے چل رہا ہے شاید آپ لوگوں کو آواز سہینا سنائی دے رہی ہو لیکن یہ بزرگوں کیا نام ہے جی آپ کا محمد پرویز محمد پرویز بزرگوں کا نام ہے جی تو محنت مزدور ہی کر رہے تھے میں نے کہا چھوٹا سا چلو ان کا بھی پیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ سار تینک موسیقی 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 واہ کیا ہواد ہے یہ جی اوہ کھال آگئے کھال آگئے کھال آگئے یہ ہے ڈاؤ کی نیچرل لائف دیکھنے آپ ڈاؤ کے لوگوں کے یہ حالات ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں یہ نہ کہیں کہ گاؤں کے لوگ سٹرونگ نہیں ہوتے بس ایسے ہی ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ یہ ہارڈ ورگ کر کر کے سٹرونگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا فیل ہوا ہے مجھے یہ کام کر کے اور بہت انجوائے کی ہے مزہ ہے اگر مزہ ہے تو یار ویڈیو کو لائک کر دیں کم از کم ایک سو لائک ہونے چاہیے اس ویڈیو پر اگر ٹربائن پر آ جکا ہوں اور حالت کافی خراب ہو جکے تھوڑا سا پاؤں کو ہاتھ مو واش کرتے ہیں پھر اس کے بعد ملتے ہیں موسیقی آجو 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 اچھا جی فائنلی اس وقت اللہ علی بھائی کے ڈیرے پر پہنچ چکے ہیں یا آپ پیچھے میرے دیکھ رہے ہوں گے ڈیرہ ٹھیک ہے تو آپ کو ڈیرے کا وزر کرواتے ہیں وہ دکھاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ کیوبول سے نکلتا ابھی پانی پیا تو نہیں میں نے لیکن میرے خیال میں مٹھا پانی ہوگا بڑا خوبصورت نظارہ ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یار اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل پر سبسکرائب کر دیں ہوں گیا جی ہنگ کیو اس نے جناب کیلے کامل لانگ گیا نالا ہے تو نالا پیندہ دیں نہیں لیکنی یا کل نالا 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 شابا نالا نالا موسیقی 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 موسیقی